رہ سکتا نبی یقیناً بشر ہے اس لیے کہ نبوت بشر کو ملتی ہے کسی جن کو نہیں نبوت انسان کو ملتی ہے کسی فرشتے کو نہیں نبی بشر ضرور ہے لیکن یاد رکھو آمینہ کا چاند بشر ہے لیکن ہم جیسا نہیں وہ تو نورانی بشر ہے میرے آنکھا نورانی بشر کیسے بشر بے مثل بشر کسی ملہ جیسے نہیں کسی پیر مجدد مفقر کسی شیخ الحدیث و شیخ القرآن جیسے نہیں بلکہ یاد رکھو میرا نبی بے مثلو بے مثلو بے مثال میرے رب نے بنایا ہے اس لیے بریلی کے شاہ کی رگ محبت پھڑ کی کلم حرکت میں آ گیا اور لوگو یاد رکھو اگر اندر پیار نہ ہو کبھی نادے نہیں لکھی جاتی یہ اندر کا عشق مجبور کرتا ہے جو اندر ہوتا ہے وہ کلم کی نوک پر آ جاتا ہے احمد رضا کے سینے میں جو تھا وہ ان کی کتابوں میں آ گیا اس لیے ایک ایک ورک کو الٹ کر دیکھو احمد رضا نے عشق کے موتی بکھے رہے ہیں سب سے یو لا ہو آ لا ہمارا نبی سب سے سب سے با لا ہو آ لا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا اللہ اللہ میرے رسول اکرم کا جو سینہ شک ہوا اگر آج میری تمہاری انگلی کو کٹ لگ جائے خون چھوٹا سا اپریشن ہو خون تو کیا سرکار کا سینہ شک ہوا کیا خون نکلا تو اس کا بندوبست کیا ہوا امام شہرہ نہیں فرماتے کہ لمیہ سل دمون یاد رکھو جب سرکار کا سینہ شک ہوا جبریل کی انگلی کا اشارہ ہوا آقا کا سینہ کھل گیا سینہ کھلا اس میں سے خون نہیں نکلا بل خراجہ من غنور اس سینے سے نور نکلا ہے اے خون ہے نور نکلا ہے اللہ اللہ میری آقا فرماتے ہیں فقط دستخرج قلبی اس سے پہلے جبریل کو میں نے دیکھا کفرناتے ہیں سمہ ہوتی تو بھی تستم من ذہبن مملون ایمان میں نے جبریل کی ہاتھوں نہیں دیکھا ایک تھالی میں ایمان بھرا ہوا ہے وہ لے کر آئے ہیں جبریل کے ہاتھ میں ایک تھالی ہے جس میں موچھا بولو ایمان بھرا ہوا ہے ایمان تھالیوں میں ملتا ہے نہیں آؤ چھوڑو ایک منٹ جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل یہ تھالیوں میں تو چاول ملتے ہیں تھالیوں میں تو حلوہ ملتے ہیں تھالیوں میں حلوہ ملتے ہیں وہ ایک دن میں ایک جگہ گیا تو کہتے ہیں نہیں آخر پھر حلوے تو ہی آئے ہونا پکڑے گئے ہونا سارے میں آکے آسیتے پرانے حلوے ہیں وہاں پتہ لگیا بچوں تو سیمی کھان دے ہو نہیں سمجھ آئی لیکن تم انڈور کام کرتے ہیں ہم تو جو گھر میں کرتے ہیں وہ ہی باہر کرتے ہیں ہمارا جو عقیدہ گھر میں ہے وہی باہر ہے ہم ہماری خلوتوں اور جلوتوں میں تفاوت نہیں ہیں ہم جو خلوتوں میں ہوتے ہیں وہی جلوتوں میں ہوتے ہیں جس کو جیسا لگے وہ ایسا لگے لیکن ہم وہ نہیں کہ باہر نکلیں تو رومال ڈال کے تسبیح پکڑ لیں اور زبان پر درود ہو اور اندر جائیں تو گھر میں بارود ہو صاحب ہم وہ تو ہیں ہی نہیں ہم درود پڑھتے ہیں مسجد میں بھی آزان سے پہلے بھی آزان کے بعد بھی نات سے پہلے بھی نات کے بعد بھی جب بھی فرصب ملتی ہے درود پڑھتے ہیں چونکہ بارود سے تعلق نہیں اگر ہوتا تو بات سمجھا رہی ہے نا اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اولیاء کو ماننے والے ہیں اور اولیاء کی جو تعلیمات ہیں وہ امن کی تعلیمات ہیں کیسی تعلیمات ہیں اونچہ بولیاء امن کی تعلیمات ہیں اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اولیاء کے مزارات کو دماغوں سے اڑانا شروع کرتے ہیں میں اس سلسلے میں اور کچھ بھی نہیں کہوں گا میں اتنا کہوں گا کہ اگر یہ کام وزیرستان یعوذر کے طالبان نے کیا ان کو کس نے بتایا تھا کہ داتا صاحب کے کون سے مزار کا دروازہ کدر سے اس کی گلی آتی ہے پتا چلا کوئی لاہور والا ہی ساتھ ملا ہوا تھا ہم یہ نہیں کسی کو نامین ایٹ کرتے کہ اس نے کی ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ پھر کس نے کی آخر روز آنا جن مدرسوں سے بم پکڑے جاتے ہیں جن مدرسوں سے بندوقیں پکڑی جاتی ہیں جن مدرسوں سے دہشتگرد پکڑے جاتے ہیں پھر ہمیں کہتے ہو کہ جی ان کا نام نہ لو بھائی یا تو پھر تم ہمیں بتاؤ نانا روز آنا اخباروں میں آتے ہیں آج بھولان جگہ سے اتنے دماکے آج بھولان مولوی نے دماکہ کیا اور پورے ملے کو اڑا کے رکھ دیا بابا ہمارے سامنے جو سب کچھ ظاہر ہو رہے ہیں ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کسی ایک فرد کا نہیں ہے یہ مسئلہ پوری قوم کا ہے تو خدا رہا اس کو ایسے انداز سے ٹیکل کیجئے ایسے انداز سے اس مسئلے کو اس کو فیض کیجئے تاکہ کہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہمارا ارض وطن ہمارا پاکستان کہیں اس پہ اللہ نہ کرے کوئی عدم استحقام کی صورت آ جائے ہم تو کل بھی پاکستان کی حمایتی تھے ہم تو آج بھی پاکستان ہم نے دیکھی یہ کتنی جانیں قربان کی ہیں جب پاکستان بنا تھا تو کون تھے مرنے والے سننی تو تھے اولیاء کے آستانوں سے ہی تو پاکستان ملا پھر اب دہشتگردی کے خلاف جو مارے جا رہے ہیں سوات میں کون مرا دہشتگردی کے نشانیں ہمارے پیرانے ازام بنے ہمارے علماء بنے لاہور میں ہمارے ڈاکٹر نعیمی کراچی میں ہمارے پینسٹھ کے قریب علماء ایک دن میں جن میں ابباس قادری شہید جیسی ہستیاں اور پھر لاہور داتا سرکار جیسی پاک اور مقدس جگہ پر لیکن یار ایک بات تو ہے واہ داتا مان گئے تمہیں ایک 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 بات سنگا وہ ایک پہلے باقیہ سنتے تھے نام لوگ کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تک کہہ رہا تھا داتا پانچے دے دے پانچے دے دے وہ بندہ اس کے اے اندو کی منگ رہے ہیں دیندہ اللہ ہے لے اس کے داتا مان گئے دوائے بھی یہ ہم سمجھتے تھے مزاق ہے لیکن اب تو دیکھو حقیقت نظر آئیے کہ نہیں آئی وہ جنہوں نے ساری زندگی مزاروں کے خلاف تقریریں کی ہیں آج ان کی بھی اخبارات میں سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ان کے بیانات آ رہ ہیں کہ داتا صاحب تو ہمارے بھی ہیں اور مزارات علیہ کی توہین بہت بڑا جرم ہے چلو یار اور کچھ حاصل ہوا نہ ہوا اتنا احساس بھی آگیا ہے نا کہ مزارات علیہ کی توہین بہت بڑا جرم ہے ہم سمجھتے ہیں یہ بھی میرے داتا حضور کی کرامت ہے میں حصے میں کسی پارٹی کسی تنظیم کسی کو نامینیٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم لوگ گھاس کھا کے رات کو نہیں سوتے ہم روٹی کھا کے سوتے ہیں اور یہ پاکستان والے اس وقت میڈیا ہمارا بہت فاسٹ ہے آزاد ہے کڑی سے کڑی مل کے سب کچھ سامنے آ رہا ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ان حکومت پنجاب اور آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ ویسے بھی پرامن لوگ ہیں اور جو محبے علیاء لوگوں ہم ان سے محبت کرتے ہیں لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ جو ایلا غیلا نتو خیرہ ہمارے سر پہ چڑھا دیا جائے تو ہمیں چھپ کر کہ اس کو سہتے رہیں گے میں یہ مبہم سی بات کہتے ہوئے اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ حکومت اپنا کام کرے ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ دیشتگردی یا آپ سمجھیں گے کہ آپ کے محلے سے آ کر حکومت دیشتگردوں کو پکڑے گی ایسا نہیں ہے اپنی آنکھیں پہلے دو یا اب چار کر لو رات کو اگر گلی میں سے گدرو تو ہر ایک مندے کو واج کرو یہ جا کہاں رہا ہے اس بیٹھک میں کب سے وڑا ہوا ہے بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی میں